افطار کے مسائل کیا ہے کیا افطار کرنا یہ فرض ہے ضروری ہے یا اگر کوئی آدمی ٹائم ہو جانے کے بوجود افطار نہیں کیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں تو دیکھیں جس طرح سے سہری کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سہری کرنا مستعب ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے ایسے ہی افطار کا بھی معاملہ ہے کہ افطار کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ واجب اور ضروری نہیں ہے دلیل اس کی بھی وہی ہے صحیح بخاری کی حدیث حدیث مبر ایک ہجار نو سو پندرہ کہ ایک صحابی نے ایک دفعہ بگیر افطار کیے ہوئے اور بگیر سہری کیے ہوئے اگلا روزہ رکھ لیا اور یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یوت نے افطار نہیں کیا تھا سہری نہیں کیا تھا تمہارا روزہ نہیں ہوگا یا کچھ مسئلہ ہو گیا ایسا نہیں کہا تھا اللہ علیہ وسلم اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی وقت پہ افطار نہیں کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے یا سری نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا خلاصہ یہ کہ افطار کرنا یہ مستحب ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ واجب اور ضروری نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ افطار کا بہتر وقت یہ ہے تو دیکھیں افطار کا بہتر وقت یہ ہے کہ جل سے جل افطار کیا جائے جیسے ہی وقت ہو فورا افطار کیا جائے یہی سب سے بہتر وقت ہے کیونکہ اللہ کے نبی سلłąآلہ وسلم کی یہی سنت ہے سب مسلم کے حدیث حدیث عمر ایک ہزار نانوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کیا کرتے تھے ایسے ہی ابنی مازی کے حدیث عمر ایک ہزار چھСو اچھانوے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجیل الفطرہ فئن 리ہوود ای اخیرون کہ افطار میں جلدی کرو کیونکہ افطار میں تاخیر کرنا یہ یہود کا کام ہے تو اللہ کے نبی اس حسن نے افطار میں جلدی کرنے کی ترغیب دیئے جس لئے ہمیں احتیاط کے نام پہ بلا وجہ افطار میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے تو یہ مسئلہ ہو گیا افطار کا وقت کیا ہے تو افطار کا بہتر وقت یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہوا فورا ہمیں افطار کر دینا چاہیے اور یہ بات یہ ہے کہ افطار کا وقت کب ہوتا ہے تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوراً افطار کا وقت ہوتا ہے تو سورج جیسے ہی غروب ہو جائے فوراً ہمیں افطار کر لینا چاہیے اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنا چاہیے یہی سنت ہے یہ اللہ اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی اللہ اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دی ہے آگے پڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا افطار کے لیے کوئی خصوصی دعا ہے تو دیکھیں بارے لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں جو کی ذکر ہے تو یہ پڑھ کر کچھ لوگ افطار کرتے ہیں سنانا بی دعوت کی روایت ہے لیکن یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور اس مفہوم کی جتنی بھی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے افطار سے پہلے پڑھنا چاہیے تو ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس لیے جو عام طریقہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں ہم کو افطار کرنا چاہیے کوئی خاص دعا اس وقت کے لئے ثابت نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ افطار کا مینو کیا ہونا چاہیے افطار میں کیا کیا چیز ہم کو رکھنا چاہیے تو اس بارے میں بھی بہت ساری باتیں کہی آتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے سنانا نبی دعوت کی حدیث انبر دو ہزار تین سو چھپن اس میں جو بات ملتی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جو ہے تازہ خجوروں سے افطار کرتے تھے اگر تازہ خجور نہیں ہوتی تھی تو جو عام خجور ہے اس سے افطار کرتے تھے اگر وہ بھی محسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتتے تو یہ چیزیں صرف ملتی ہیں حدیث میں کہ تازہ خجور عام خجور یا پانی اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ملتی ہے البتہ صلی بخاری کے ایک حدیث حدیث انبر ایک ہزار نو سو چھپن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو افطار کے وقت کہا تھا کہ انزل فجدہ لنا ایک صحابہ کو کہا تھا کہ تم نیچے اترو اور ہمارے لئے ستو گھولو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ افطار میں ہم کوئی ایسا مشروب اور ایسی کوئی چیز بھی تیار کر سکتے ہیں ہم لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں حدیثیں ثابت ہیں لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار میں یہی چیزیں ہونی چاہیے آپ کوئی بھی چیز سے افطار کر سکتے ہیں البتہ اگر کوئی پابندی کرتا ہے کہ اللہ کے حصے خجوروں سے افطار کرتے تھے اور اس کا احتمام کرے تو یہ اچھی بات ہے لیکن خجوروں سے افطار کرنے کا مطلب کیا ہو بھی سمجھ لینا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ ایک خجور اٹھایا کھایا اور اس کے بعد دال چاول پر ٹوٹ پڑے ہو گیا افطار تو یہ طریقہ نہیں ہے افطار اگر خجور سے کرنا چاہتے ہیں سنت پر ملک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے افطار میں صرف خجوریں ہونی چاہیے صرف خجوریں آپ خجور کھائیں باقی کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد آپ جائیں نمار پڑھیں نمار پڑھنے کے بعد آئے جو کھانا وہ کھائیں لیکن ہم اگر ایسا کریں کہ خجور کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس سے افطار کرتے ہیں تو وہ اسٹارٹر ہے وہ افطار نہیں ہے وہ اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا نہیں بھی تو اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنی ہے تو صرف خجور پہ اکتفہ کیجئے خجور کھائی بس اور آج ممبئی میں الحمدلہ ایسا کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں جن کے یہاں یہ طریقہ رائج ہے میں اس کے دسترخان پر بیٹھا ہوں کہ وہ افطار صرف خجور سے کرتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جو عام لوگ کھاتے ہیں وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں خجور سے افطار اس کے بعد نماز پھر اس کے بعد جو بنا ہوا پورا مینو ہے وہ سب بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں اور یہی اصل طریقہ ہے یہی سنت کا طریقہ اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہیں بہرحال یہ واجب نہیں ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہی کرنا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سنت عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ باقی کچھ اور کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں اب آئیے یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کو لوگ مسنون کہتے ہیں افطار میں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں مثال کے طور پر نمک سے افطار کرنا یا یہ کی دودھ سے افطار کرنا یا یہ کی آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے پرہز کرنا تو یہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں افطار میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو یہ ساری باتیں کتاب سنت سے یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں اس لئے ان چیزوں کا اعتمام یا ان کی ریایت کوئی ضرورت نہیں ہے اب آخر میں آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ افطار کے بعد کوئی خاص دعا ہے کی نہیں ہے کوئی خاص ذکر ہے کی نہیں تو دیکھیں سنن نبی دعوت کی ایک حدیث حدیث 2357 اس میں یہ ہے کہ اللہ کے مسلم جی افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے یہ ذکر پڑھتے تھے یہ اصل میں ذکر ہے لیکن ذکر پہ دعا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہمارے ہی عام ہے تو یہ الفاظ ہیں جو ہمیں روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے اس ذکر کے بارے میں کلوں کا کہنا ہے کہ اسے روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ اسے افطار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے سنن نبی دعوت کی روایت سنن نبی دعوت کی شرعہ انہوں نے معبود دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسے آپ کو افطار کے بعد پڑھنا ہے ایسے ہی حدیث کی جو شروعات ہیں فقہ کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو کھانگا لیں گے تو آپ کو اکثریت یہی کہتی بھی نظر آئے گی کہ اس ذکر کو افطار کے بعد ہی پڑھنا ہے ہم بھی اسی بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اسے افطار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے افطار کے خانے میں ایک اور چیز کا دھیان رکھنا چاہیے جیسا کہ میں نے سہری میں آپ کو بتایا ہے کہ سہری کے بعد چونکہ مزی جانا ہوتا ہے نمائے پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں کچھا لحسن اور پیاد نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اللہ کے نیوی سسن نے یہ چیزیں کھا کر مزی جانا سے بنا فرمایا ہے تو افطار میں بھی یہی صورتح حال ہوتی ہے کیونکہ افطار کرنے کے بعد ہم کو مزی جانا ہوتا ہے اس لئے ہمیں افطار میں کچھا لحسن اور پیاد نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے بدو آتی ہے اور مزی میں آنے سے اللہ کے نیوی سن میں منا فرمایا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیڑی سیکریٹ پی کر مزی میں آتے ہیں یعنی افطار کے بعد لاشٹ میں وہ بیڑی پیتے ہیں سیکریٹ پیتے ہیں اس کے بعد مزی میں آتے ہیں آپ خود گور کریں کہ یہ کچھا لحسن اور یہ کچھی پیاز جو کی جائز اور حلال ہے لیکن اللہ کے نبی سن نے اسے بھی کھا کر مزی میں آنے سے منا فرمایا دیا تو یہ بیڑی اور سگریٹ جو حرام اور ناجائز ہے اور اس کی بدبو پیاز اور لحسن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے تو اسے پی کر ہم مزی میں کیسے آ سکتے ہیں اس لئے ان چیزوں سے استناف کرنا چاہیے ایک اور چیز واضح کر دی جائے وہ یہ کہ افطار سے متعلق بہت سارے لوگے بھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی نون مسلم افطار دیتا ہے افطار پارٹی دیتا ہے یا افطار کا سامان دیتا ہے تو اس کو کھا سکتے کی نہیں تو دیکھیں کھانا پینا یہ حدیعہ کے طور پر کوئی دیتا ہے تو اگر کوئی نون مسلم ہم کو دے رہا ہے جائز کھانا حلال کھانا دے رہا ہے تو ہم اس کو افطار میں استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے نبی سن سے ثابت ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کا حدیعہ قبول کیا ہے کھانے کے طور پر تو کھانا اللہ کے نبی سن نے غیر مسلم سے قبول کیا ہے تو ہم بھی افطار کے وقت غیر مسلموں سے کھانا قبول کر سکتے ہیں افطار کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ سیاسی طور پر اگر کوئی آپ کی افطار پارٹی کر رہا ہے اس کے غلط مقاصد ہیں اور کچھ اور چاہتا ہے تو ہمیں ان کے مقاصد کا حصہ نہیں بننا چاہیے ایسے ہی کوئی محبت میں آپ کو دے رہا ہے یا آپ کو بلا رہا ہے نون مسلم ہے تو آپ جا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں قبول کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے اور غلط مقاصد کے لیے اور اپنے غلط حدف کو پانے کے لیے کوئی اس کا انتظام پر رہا ہے تو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو ایسی افطار پارٹیوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے تو یہ تھے افطار کے کچھ مسائل جو آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق تو فرمائیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں